بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے روز مرہ گھر میں کھائے جانے والے کھانوں کی سیریز میں جو ریسی پی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بھنڈی اور پیاس کی سبسی آدھا کلو بھنڈی کو دھو کے سکھا لیں اور چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اسی طرح پیاس کو بھی سلائسز میں کٹ لیں اس کے بعد ایک پین میں آئل لے لیں بھنڈی کو فرائے کرنے کے لیے زیرا زیادہ آئل ریکوائرڈ ہوتا ہے تو میں نے اس ٹائم پہ زیادہ آئل لیا لیکن سبزی بننے کے بعد میں نے ساری سبزی کو ایک سٹینر میں ڈال دیا تو سارا ایکسس آئل گرین ہو گیا پھر آئل میں زیرا اور گول لال میرچ ڈال دیں اور جب زیرا ہلکا سا پکنے لگے تو اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈال کے اسے ہلکا سا فرائے کر لیں جب جنجر گالک پیسٹ کا کچھا پن نکل جائے تو اس میں پیاز آئٹ کر دیں اور میڈیم ہائی فلیم پہ اسے تھوڑا سا فرائے کر دیں پیاز کے ساتھ ہی پین میں بھنڈی بھی آئٹ کر دیں اور میڈیم ہائی فلیم پہ ہی ان دونوں چیزوں کو فرائے کرتے رہے اور ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے رہے بھنڈی کو ہمیشہ ہائی فلیم پہ پکایا جاتا ہے تاکہ اس میں سے لیس نہ نکلے اور سبزی بنانے کے لیے چھوٹی اور نرم بھنڈی سیلک کی جاتی ہے جب بھنڈی کافی حد تک پک جائے تو اس میں نمک کٹیگوی کالی میرچ اور لیمن جیوس آٹ کر دیں لیمن جیوس آٹ کرنے سے بھنڈی کا بچہ کچھا لیس بھی بلکل ختم ہو جائے گا اس کے بعد میڈیم ہائی فلیم پہ بھنڈی کو فرائے کریں جب تک کہ وہ کمپلیٹلی ڈن ہو جائے پھر فلیم کو لو کر دیں اور پین کو کور کر دیں اور صرف دو منٹ کے لیے مزید پکائیں تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے آپ نے دیکھا کہ کیسے بہت زیادہ میرچ مسالوں کے بغیر یہ مزیدار بھنڈی تیار ہو گئی اب آپ اسے چاہیں تو دال چاول کے ساتھ انجوائے کریں یا روٹی کے ساتھ آج ایک خاص دعا میرے ملک کے لیے کہ اللہ تعالی میرے ملک کی حفاظت کرے اور حق اور سچ کو ہمیشہ سر بلند رکھے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ